انٹرنیشنل کرکٹ کانسل لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے کرونا وائرس کے سبق قیل میں تبدیلیاں متعارف کراتے ہوئے تھوک کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے البتہ کھلاڑیوں کو بسینے کے استعمال کی اجازت ہوگی پاکستان کے ماضی کے تین ٹاپ سوئنگ کرنے والے فاس بولرز نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ گین چمکانے کے لیے تھوک پر پابندی سے فاس بولرز کی کارکردگی متاثر ہوگی بین الکوامی کرکٹ میں جب بھی عام روایتی سوئنگ یہ ریورس سوئنگ کی بات آتی ہے ذہن میں سرفراز نواز وسیم اکرم اور وقار یونس کے نام آتے ہیں یہ وہ بالرز ہیں جنہوں نے سوئنگ کو ایک آٹھ کے طور پر پوری دنیا سے تسلیم کروایا سوئنگ بالنگ کے یہ تینوں باقمال بالرز اس بات پر متفق ہیں کہ اس عارضی قانون سے بالرز کی صلاحیتیں محدود ہو جائیں گی کیونکہ گین چمکانے سے ہی ریورس سوئنگ ہوتی ہے سرفراز نواز کہتے ہیں کہ نئی صورتحال میں ہمیں ریورس سوئنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی اور یہ چیز بیٹس مینوں کو حق میں جائے گی قومی ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے اس تبدیلی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تھوک سے گین چمکانے پر پابندی سے بالرز روبوٹ بن جائیں گے کیونکہ انہیں گین کے قدری طور پر پرانے ہونے کے لیے سبر کے ساتھ انتظار کرنا پڑے گا سوئنگ کے سلطان نے کہا کہ میں اس مشکل وقت میں احتیاطی تدویر اپنانے کا قائل ہوں لیکن اب بالرز کو گین پرانے ہونے کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ وہ سوئنگ ہو سکے وسیم اکرم پسینے کو بطور متبادل استعمال کرنے کے موقف کے زیادہ قائل نہیں اور ان کا کہنا ہے کہ صرف پسینے سے تھنڈے ممالک میں گین سوئنگ ہونا ممکن نہیں جبکہ پسینے کا زیادہ استعمال گین کو گیلا بھی کر دے گا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک تجویز یہ ہے کہ بالر ٹیمپنگ کی اجازت دے دی جائے لیکن یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ گین کب ٹیمپر کریں گے پہلے اوور سے یا پچیس اوور کے بعد اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ کھیل کا توازن بگڑ کر پہلے ہی بلے وازوں کے حق میں جا چکا ہے پاکستان کرکٹیم کے بالرز کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ اس نئے قانون سے بالرز کے لیے مسائل پیدا ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں آئی سی سی اور گیندیں تیار کرنے والے منفیکچرز کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا وقار یونس کہتے ہیں کہ فاس بولرز کی یہ عام سی عادت رہی ہے کہ وہ گیند چمکانے کے لیے اپنی ٹھوک کا استعمال کرتے ہیں اور اگر آئی سی سی نے سلسلے میں دو مرتبہ وارننگ اور پانچ رنز کی پینلٹی کے سزار کی ہے تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی رہیں گے کیونکہ کیمری کی آنکھ یہ سب کچھ پکڑے گی وقار یونس نے کہا کہ اس قانون سے بارے سکیت کے بالرز کو بہت نقصان ہوگا کیونکہ یہاں کی کنڈیشنز بہت خوشک ہوتی ہیں گرمی بھی بہت ہوتی ہے وکر پر گھاس بھی نہیں ہوتی اور جب تک گیند کو چمکایا نہ جائے گیند سوئنگ نہیں ہوتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا